دنیا میں تین چار بڑی کمپنیز میں ہم آتے ہیں جو کمپیٹ کرتی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تیس کمپنیز میں اس وقت ہمارا سسٹم اپلیمیٹڈ ہے آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا بہت بڑا تو آپ نے ویزہ کروانا تھا تو اپنے جو کسن کے بچے تھے ان کو بلا کے پیزز کے لیے کیا تھا یہ کیا واقعہ تھا؟ شاید بی ایم لیولی بی کلانٹ ہے آپ کا بالکل ہے شاید نہیں ہے پاکستان میں رہتے لوگ کہتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے جلدی مت کیجئے گروہ کرنے میں دیکھیں مجھے اٹھائیس سال لگے ہیں اس سفر میں کئی دفعہ جو غلط فیسے وہی صحیح ہوتے ہیں اگر وہ سعودی مجھ سے زیادتی نہ کہتا تو میں آج آپ کے سامنے نہ میٹھ ہوتا میں نیٹسول نہ مل کرتا میں اسے لیے نہ جاتا میرا سب سے اڑا فیئر کیا ہے؟ کل سوا جب میں سو کے اٹھوں گا تو کیا دنیا میں جو چینج آئی ہوگی کیا اس کے لیے میں ریڈی ہوں؟ میرے ون میلین فالوورز ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آئی ٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں یہ لوگ کیا کریں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو گاؤں کے اندر بیٹھے ہیں انتہائی غریب اسلام علیکم محیدہ صاحب دوستی ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ جو پرسن بھی آئی ٹی میں کام کرتا ہے اس کا ایک خواب ہوگا صرف پاکستان میں ایک شخصی سے ملنے کا اور آج میرا خواب پورا ہو گیا میں نے آج وہ کشن کرنے جو میری ذہن میں تھے میں آئی ٹی میں کام کرتا ہوں کافی عرصے سے لیکن مجھے جو چیلنج آتے ہیں وہ چیلنج کسی گرو کے پاس جو پاکستان میں آئی ٹی کے لیے پہاڑ ہوں میں ان سے پوچھوں گا وہی چیلنج کی باتیں آج آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ آپ نے یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں تو پاکستان میں سب سے بڑی پاکستان کی آئی ٹی کمپنی نیٹسول نیٹسول کے آنر ان کے سی او سلیم گوری صاحب اسلام سار اللہ علیکم صاحب شہداد سر کیسے ہیں آپ آپ سے مل کے بڑی خوش ہوئی شہداد سر مجھے بڑی خوش ہوئی ہے سر آپ تو ماشاءاللہ ملتے رہتے ہیں ہمارے ایسے کئی لوگ ہیں لیکن آپ اکیلے ہیں لیکن پتا ہے کہ آپ سے مل کے خوشی سے نہیں کہ آپ بھی کچھ کر رہے ہیں اور جو یہ پروڈکاسٹ آپ کر رہے ہیں یہ سب کو ہلپ کرے گی جی انشاءاللہ سر بڑی دیر سے خواہش تھی کہ میں ایسے سوالات پوچھوں ہم جو چھوٹی کمپنیز ہیں سر میری بھی آئی ٹی کمپنیز چھوٹی سی ہم چھوٹی جو کمپنیز ہیں یہ لرن کرنا چاہتی ہیں یہ بڑے بزنس کیسے سیٹ اپ ہوتے ہیں تو دیفلیٹی اگر یہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دیکھ کے لرن کریں گے یہ بھی نئی کمپنیز سٹارٹ کریں گے کچھ بڑا کریں گے پاکستان گروہ کرے گا تو سر اس میں میرے خیال میں پاکستان میں کوئی شخص بھی آپ کو جو نہ جانتا ہو زیادتی ہے ویسے زیادتی ہیں اور دوسری بات آپ کا ایکسپیننس سر بہت میٹر کرے گا سر سب سے پہلی بات جو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں سر آپ کی ایج کی ہے ماشاءاللہ میں سکسٹی نائن سکسٹی نائن سر میں نے اس لیو قیشن کیا تھا میں بڑے سالوں سے آپ کی جم کی فوٹوز دیکھتا ہوں آپ اتنی انرجیٹک ہیں اب کیسے یہ سارے کام کر لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی ارادہ یہ ہے آپ کا کہ آپ جتنا بھی جیئیں اچھا جیئیں ذہن میں جب آپ کے یہ آئے گا کہ آپ نے دیکھیں زنگی کا تائین تو صرف اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی زنگی کتنی ہیں لیکن وہ جتنی ہیں کیا وہ اپنے اچھی گزاری اور اچھی گزارنے سے مراد ہے کہ آپ کا صحت کا آپ نے اپنی کیر کی تو جب یہ سوال میں اپنے سے کرتا تھا کچھ بیس سال پہلے پھر میں نے تہیہ کیا کہ کچھ ہو مجھے اپنے کیر کرنی ہے اور اگر میں صحت مند ہوں میرا ذہن صحت مند ہے تو پھر میں لوگ کے بھی کام آ سکتا ہوں اگر میں خود ہلتی نہیں صحت اچھی نہیں میرا ذہن ہلتی نہیں تو میں لوگ کیا ہلپ کروں گا تو پہلا سوال یہ ہے آپ کے اپنے لیے کہ کیا آپ اپنی کیر کرتے ہیں اگر آپ اپنی کیر کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی کیر بھی کر سکتے ہیں تو that's very important ہر شخص کے لیے سے مرلنے اپنی صحت کا حال کیجئے پھر آپ دوسروں کی کیر کریں گے میں نے آپ کو سر دیکھا کہ آپ ایک دن میں کئی بار تین کنٹریز میں فلائی کر لیتے ہیں اور میٹنگز کر کے واپس آجتے ہیں ہمارے بس میں ایک کنٹری میں جا کے واپس آنا مشکل ہوتا ہے یہ انرجی ہے سپر انرجی ہے یہ دماغ سے سٹارٹ ہوتی ہے یا فیزیکلی دیکھیں آپ کو ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا آپ کا اور اس مقصد میں پیچھے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ اس سے جو ریزلٹ نکلے اس کا کیا بینیفٹ اوول کیا ہے پورے پورے سسٹم کو تو پھر جب آپ ویکسائٹمنٹ لے کے دیں تو پھر آپ سکتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کا ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا وہاں میرا یہ کام ہے اس کے بعد پھر میرا نیکس ٹاپ دینا ہے تو yes کچھ ایسے واقعے ہوئے ہیں جہاں پر ایک ساتھ تین چار ملک ایک دو تین دن میں ہی کر کے واپس بھی آگئے اور وہ ضروری تھا مجھے ایسا کوئی شوق نہیں آئے اپنے آپ کو اس طرح ایگزاست کرنے کا لیکن کئی دفعہ ضرورت ایسی پڑتی ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے اور ہیلتھ وائز آپ کی ایبیلیٹی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے ادرواز یہ واقعی مشکل ہے بہت مشکل ہے چلیں سر آتے ہیں نیٹ سول کی طرف نیٹ سول آپ کی شنات ہے اور نیٹ سول ماشاء اللہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے نیٹ سول کیا کرتی ہے کیا بیچتی ہے سراد نیٹ سول ایک پروڈکٹ کمپنی ہے پروڈکٹ کا کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سرویس نہیں دیتے یعنی دوسروں کے سوفیر یا دوسروں کی سرویس پر نہیں کرتے لیکن ہم اپنا سوفیر بیچتے ہیں جو ہم نے خود ڈیزائن کیا خود ڈیویلپ کیا اور پھر خود اس کو مارکٹ کرتے ہیں تو یہ نیٹ سول کی ڈیفریشن ہے کہ نیٹ سول ایک پروڈکٹ ڈیویلپٹ کمپنی ہے اور ہمارا ٹوٹل فوکس اپنے جو پروڈکٹ اس پہ ہے ہماری پروڈکٹ کیا ہے یہ فینینشل لینڈنگ ٹول ہے اپلیکیشن ہے جو کمپنیز کو ہلپ کرتی ہے لینڈنگ میں لیزنگ میں جو لیز اینڈ فینائنس ہے اس میں ہماری کمپنی سپیشلائز ہے دنیا میں تین چار بڑی کمپنیز میں ہم آتے ہیں جو کمپیٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلوبل کسٹرم بیس پہ ہے سو اللہ کا شکر ہے الحمدلہ آج نیٹ سول کے پہچاند دنیا میں ہے لیز اینڈ فینائنس ہمارے سسٹرک برنام ایسینٹ ہے اس کے نام سے کی جاتی ہے اور یہ گلوبلی ریکنائز ہے اس سوف فیر کو ڈیویلپ کرتے ہیں ہمیں ٹھائیس سال ہو گئے ہم مچور ہماری ایکسپرٹیز دوستوں سے زیادہ ہیں ہماری جو ٹیم ہے بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہمارے لیے آسان ہے نئے کسٹرمر کو یہ سوفیٹ ڈیویلیور کرنا ایمپریمنٹ کرنا اور کسٹرمرز بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہمارے کیونکہ ہمارے ایکسپینس زیادہ ہے اس میں اور ملٹیبل کنٹریز میں ایک پہ نہیں دنیا کی کوئی اچھیس تیس کنٹریز میں اس وقت ہمارا سسٹم ایمپریمنٹڈ ہے تو اس سے یہ کہ پھر ہماری مارکٹ میں نشانی یا جو پیچان ہے وہ لیس آف اور لیزنگ سسٹم کے ساتھ ہے سر پاکستان میں آپ کئی ایسے لوگوں کے آئیڈیل ہیں تو جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کے تمام باتیں لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک چیز ہی میں نے آپ کی جو پڑی تھی جب اپنے سٹارٹ کیا تھا تو ایک ترم مشہور ہے باہر فیک اٹھلیو میرکیٹ آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا بہت بڑا تو آپ نے ویزر کروانا تھا تو اپنے جو کسٹم کے بچے تھے ان کو بلا کے پیزرز کے لیے کیا تھا یہ کیا واقعہ تھا دیکھیں میں بڑا بلیف کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے کسٹمرز کے ساتھ بڑا آنسٹ رہنا ہے بہت آنسٹ رہنا ہے اور جب آپ کوئی نیا انٹرپرائز شروع کرتے ہیں تو آپ کے پروپر انوارمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ نوربل ہے تو پھر آپ کو ایک انوارمنٹ کرنے جس سے کسٹمر آپ کا تھوڑا سا آپ پہ ٹرس کر لے کہ آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو مجھے بھی پہلی جب جو میرا ویزر تھا میری کسٹمر کا پہلی دفعہ جب یہ بات ہے نائنٹی نائنٹی سکس کی جب کسٹمر نے آنا تھا پاکستان اور ابھی ہماری ریوری بہت چھوٹی تھی اور ایک چھوٹی سی ٹیم ہم لے کے بیٹھے تھے تو کسٹمر کو ہم نے تھوڑا سا دکھا رہا تھا تو کسٹمر آئے تھے تو ہم نے دیکھا جو اپنے بھتیجے بھانجے بچے تھے ان کو اکٹھا کیا کہ آ کے آنا اپنے کمیر بھی لے کے آ رہا ہے تو وہ اپنے کمیر بھی لے کے آئے اور بیٹھے اور ایک انوارمنٹ ہم نے ایک ٹویٹ کی لیکن شات بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے اتنا بتا تھا کہ اگر اس کسٹمر نے ہمیں کام دیا تو ہم اسے بڑی آنسٹی سے کریں گے کیونکہ یہ بات ہے ٹرس کی کسٹمر مجھ پہ ٹرس کر رہا ہے کہ اور ان کے بڑا امپورنٹ کام تھا مشن کرٹیکل ان کو بہت اسائنمنٹ تھی جو انہوں نے ہمیں دینی تھی تو ہمیں پتا تھا کہ ہماری زمداری کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ فیک کو بھی آپ نے ریالیٹی میں کنورٹ کرنے یہ آپ کی زمداری ہے اور یہ زیادہ نہیں کر سکتے آپ ایک حد تک آپ کر سکتے اور میرا بلیو ہمیشہ میرا ریشیشپ میرے کسٹمر سے بڑا آرست رہا ہے آپ یقین کیجئے جو میرا پہلا کسٹمر تھا اٹھائی سال پہلے پہلا کسٹمر اٹھائی سال پہلے تھائیلینڈ میں وہ آج بھی میرا کسٹمر ہے اب دیکھیں اٹھائی سال ایک کسٹمر کو مینٹین کرنا کچھ و کچھ ہے ایسا کہ کسٹمر کسی اور کے باس نہیں جاتے تو پھر وہ سمپل ہے کہ ہم اپنے کسٹمر سے بہت سنسیرنی آنسٹی ڈیل کرتے انہیں ہمارے بارے میں ہر چیز پتا ہوتی ہے کہ ہماری جو قابلیت ہے capability ہے اور اگر کوئی قابلیت نہیں ہے تو پھر ہم انہیں convince کرتے ہیں کہ ہم یہ قابلیت لے لیں گے adopt کر لیں گے ہم اس کو train کر لیں گے آپ ہمیں موقع دیں اور اسی کو لیتے ہوئے ایسا سائی کپنی بڑی ہوتی گئی اور کسٹمر ہم پہ trust کرتے گئے تو الحمدللہ آج کسٹمر کا trust ہم پہ ہے یس شروع میں ہمیں pretend کرنا پڑا شروع کی بات ہے پہلے دو دفعہ کی وہ کر لیا الحمدللہ اس کے بعد ہم نے make sure کیا کہ کرسٹمر کو پوری طرح ہم سچائی honesty سے اپنی environment سے introduce کر رہے ہیں سر جو مرسٹری بینز ہے یہ client ہے آپ کا شاید بی ایم لیولی بھی client ہے آپ کا بالکل ہے شاید نہیں ہے یس سر یہ بات بڑی انہونی ہے کہ پاکستان میں رہتے لوگ کہتے ہیں ایسا possible نہیں ہے آپ نے پاکستان میں رہتے دنیا کے top class کے جو برینڈز تھے ان کو client کیسے بنایا ہے دیکھیں اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہ بڑے mature لوگ ہیں یہ جو کپنیز ہیں mature ہیں 700 سال ہو گئے ہیں اور یہ ان کی ability ہے دیکھنے کی کہ ان کو کس طرح کا vendor چاہیے ابھی کوئی آٹھ سال پہلے مرسٹیز بینز کی جس کے آپ بات کریں بارہ ملکوں کے لئے انہیں صوفر چاہیے تھا یہ ہمارا والا اور بارہ ملک میں جس میں جیپان آتا ہے آسٹریلیا آتا ہے انڈیا آتا ہے نیوزرن آتا ہے کوریا آتا ہے سنگاپور ملیشیا چائنا ساؤتریلیا آتا ہے اس سارے ملک آتا ہے ان کے لئے صوفر چاہیے تھا اور انہیں پوری گلوبلی اپنا vendors کو assess کیا wet کیا دو سال لگائے اور وہ اس نتیجے پہنچے کہ نیٹسول ایک ایسی کپنی ہے جو ہمیں ان بارہ ملکوں کے لئے صوفر دے گی ایک بجٹ میں دے گی اور ٹائم پہ دے گی کیونکہ یہی ایک ان کی بڑی important تھی condition کہ ہمارا ٹائم بہت important ہے بارہ ملکوں کو ہمیں صوفر لے کے جانا ہے وہ ہمارا بزنس ریپینڈ کرے گا اس صوفر پہ تو یہ ہمیں ایسا وینڈر پہ کرنا ہے تو الحمدلہ نیٹسول ایسا کپنی تھی جن پہ انہوں نے ٹرس کیا اور آج ہم نے وہ پوری اسائنمنٹ پہ کمپلیٹ کی ہے آج ان بارہ ملکوں میں ہمارا صوفر آلائیو ہے بلینز آف ڈالر کا پورٹفولیو منیج ہوتا ہے تو پھر مسجل ایسا وینڈ کے فیصلہ کلتی تھا سو اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی ability ہے کسٹومس کو canvist کرنا اور انہیں یقین دینا کہ آپ ہم پہ ٹرس کر سکتے ہیں اور جو بات بھی میں آپ سے کہوں گا پھر میں اسے پوری کروں گا چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑ جائے شاہ صاحب بیچ میں پرواری کی پھر ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں اس کی cost کیا پڑی یا ہمیں اسے کتنا نقصان اٹھا پڑا لیکن ہم نے کسٹومر کو deliver کیا اپنا وعدہ یہ ہے important اور کسٹومر کو بھی احساس ہو جاتا اس بات کا کہ انہوں نے جو وعدہ کی یہ شاید تھوڑا سا وہ ہے prices کی low ہے اور پھر انہیں بھی اندازہ ہوا کہ انہوں نے کم پیسوں میں ہمیں پورا وعدہ پورا گیا اس سے آپ کی عزت پڑتی ہے اور پھر کسٹومر کہہ نہیں جاتا پھر وہ آپ کو pay بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی اچھا کسٹومر آپ کو مارے گا نہیں نہ آپ کو چاہے گا کہ آپ کی company نہ چلے تو وہ آپ کو پھر compensate کر دیتے ہیں لیکن پہلے آپ کو کام کرنے تو یہی نیٹسول کا تھا یہ دو نام بڑی نام ماشاءاللہ پڑا کہ چائنہ میں بھی آپ کا آفیس ہے اور چائنہ جو دنیا کو چیزیں سیل کرتے آپ اس کو سیل کرتے ہیں سر یہ سیلز منشپ کہاں سے لے کے آیا آپ پہلے تو میں بتاؤں چائنہ کا الحمدللہ پورا پاکستان چائنہ سے ایپورٹ کرتے اور نیٹسول چائنہ کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے یس صرف چیزیں نہیں کوئی ایسے نہیں ہائی مشن کرٹیکل ہم سیسٹم چائنہ کو ایکسپورٹ کرتے الحمدللہ ویری ہائی ویلیو دیکھیں سیسمن کا شبکہ پھر وہی میں نے آپ سے کہا کہ آج کل کا کسٹمر جو بڑی کمیل یہ بہت مچور ہے بہت زیادہ مچور ہے ان کو آپ مچورٹی یہی سے ڈیل کر کے اپنا کسٹمر بناتے ہیں ان کے سامنے جب آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ آئی ٹو آئی آپ سے آنکھ سے آنکھ ملا کے آپ سے وہ بات کرتے ہیں اور آپ ان سے آنکھ سے آنکھ ملا کے ان کو جواب دیتے ہیں اس سے ان کو آپ پہ کورفرس آتا ہے وہ آپ کے پورے جواب سے پھر پروفائل آپ کا بیل کرتے ہیں اسے اسیس کرتے ہیں کہ یہ جو وینڈور ہے یہ جو ٹائم ان کا سب سے بڑا چینج ہے ان کا ٹائم ہے کہ جو ٹائم ہم اس وینڈر پہ لگائیں گے کیا وہ تو ہمارا زائن ہو جائے گا پھر ہمیں دوبارہ سو شروع پڑے گا بہت کسیز میں سوفیر کے دنہے میں جب ایک پوجیکٹ فیل ہوتا تو اس کا نقصان ٹائم کا بہت زیادہ ہوتا ہے فیننشل لاؤس تو ہے ٹائم لاؤس وہ بہت نقصان ہے کسی بڑی کسٹومر کے لیے کیونکہ بزنس ویٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نئی سوفیر کا تو اگر وہ سوفیر ٹائم پہ تیار نہیں ہے ٹائم پہ لائیو نہیں جاتا تو کسٹومر کا سرس ہماری انوارمنٹ بھی دیکھتی ہم سے ملتے ہمارے لوگوں سے انٹری کرتے ہمارا جو سوفیر بنانے کا طریقہ اس کو پوری طرح ایسیس کرتے ہیں اسے سمجھتے پھر جا کے یہ فیصل ہوتا ہے اگر چار وینڈرز کو سیٹ کیا جائیں گے ان کے کیمپس پہ جائیں گے ان کے لوگوں کی ٹیویو کریں گے یہ دو ڈھائی سال کا پرس ہوتا ہے سر نیٹس ویڈی سکس سر نائنٹی سکس میں اتنا رجحان ہی نہیں تھا آپ کے ذریعے میں کیسے کیا آیا یہ کام کرنے آپ تو پیٹرولی انجری تھے اسٹریلیا میں نہیں اسٹریلیا میں نہیں تھا میری بیسک ایڈیوکیشن پیٹرول انجری کر رہا تھا تو وہاں پر جو ہمارے کمپیورر کا پورا کورس تھا جو میں نے وہ اٹینڈ کیا تو میرا مائنڈ پوری طرح ہو گیا کہ یہ جو یہ دنیا کو بد لے گی تو پھر جب میں نے کمپیوریٹ کر دیا اپنی ڈگری تو پھر میں پورا اپنا فوکس کر دیا آسٹریلی گیا تو آرڈی میرے پاس ناؤ سال کا آئیٹ کا بیکگرانڈ تھا پھر آسٹریلی میں ناؤ سال رہا تو جب میں لہور آیا تو میں سترہ اٹھارہ سال کا آئیٹ ٹیکنالوجی کا بیکگرانڈ تھا اور میں وہ ہی لے کے پاکستان آیا تھا چھوڑا تھا چھوڑا اس تھی میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ بیلڈ کر سکت ایک ایسی انٹرپرائز جو گلوبل ہو جب میں بیٹھا تھا تو میں اپنے لئے کام کرتا تھا مجھے بہت فیدہ تھا لیکن اور کسی کو فیدہ نہیں تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے اور لوگ بھی فیدہ اٹھائیں کیا میں صرف جاب کروں یا جاب کروں تو یہ جو تھا میرے ذہن میں ارادہ وہ لے کے میں پاکستان آیا نیٹی سکس میں نیٹ سول بنائی پاکستان میں اس ویو سے یہ گلوبل ہو جب تین چار لوگوں کے ساتھ اور ایک کمرے کے ساتھ دونوں میں ایک نام پیدا کر گئی پاکستان کا پاکستان کا فلیگ پاکستان کا آئیٹی کا فلیگ نچ سولنے پوری دنیا ماشاء لگا دیئے اب لوگ پاکستان کو اچھے لفظوں سے ڈیسرس کرتے ہیں ہاں پاکستان میں سوفری ڈیویلپ ہوتا ہے جب ہم نے شروع کے اٹھائی سال پلے تو پاکستان کوئی نہیں جانتا نہیں تھا پاکستان کا اندازہ تھا کہ پاکستان سے کام ہو سکتا ہے یہ ہم نے چینج کیا الحمدلللہ آج آسان ہو گیا پاکستان سے جا بیجتا ہم پاکستان میں سوفری ڈیویلپ آپ کا کریں گے لوگ سب کرتے ہیں تو اب یہ احسان ہے جب نے شروع تو چلی تھا سرن ڈیٹسو کتنے کنپریز میں ہے اب اس کے کتنے ایمپلائیز ہیں ڈیٹسو جی داؤ ملکوں میں ہمارے سیٹرز ہے ہمارا یہ لاہور کا سب سے بڑا کیمپیس ہے کراچی میں آفیس ہے اسلامات میں ہے سیڈنی میں ہے جکارتا میں ہے کالیفونیا میں ہے آسٹین میں چائنا بیجنگ میں دو آفیس ہے ہمارے ایک بیجنگ میں ایک تینجین میں ہے تو ٹوٹل لائن ہمارے ڈیفرنٹ سیٹ اپس ہیں جانس سے ہم گلوبلی کسٹومرز کو سپورٹ کرتے ہیں ایمپلوائیز کا نمبر اوپر ریچ ہوتا تھا اس وقت دو ہزار کا نمبر ہوگا جو گلوبلی سپیڈ آؤٹ ہے یہاں سوال آتا ہے آپ جب ہائرنگ کرتے ہیں تو کسی میں کیا چیز دیکھتے ہیں قابلیت یا اگر دو لوگ ہوں ایک میں قابلیت ہے ایک میں اونیس تی دیکھیں اونیس کو آپ فورا جج دی کر سکتے ہیں قابلیت کو آپ جج کر سکتے ہیں تو جب آپ انٹیویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پوری پرسونہ اس پرسنیلیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بوڈی لینگویج کو اس کی اپنا پورا بات کا انداز میں آپ کو اگزیمپل دوں میری جب پہلی دفعہ جرمن سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی تو انہیں پتا تھا کہ میں بہت چھوٹی کمپنی ہوں چھوٹے چار لوگ ہیں لیکن انہوں نے سرویس چاہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کونٹیکٹ کر لیا سائن کر لیا تو بڑے ارسے بعد میری دوستی ہو گئی جرمن سے سی آئیو سے تو میں نے پوچھا یہ تم مرسیز بینز ہو اتنی بڑی کمپنی ہو اور تم جب مجھ سے سائن کرتے تو میں پتا تھا کہ میں بہت چھوٹی کمپنی کو سائن کرتا ہوں تم نے پھر بھی کیوں نیٹسول کو سائٹ کیا تم کسی سے بھی سکتے تو وہ پڑھا کہتا تم بات سمجھ دیا ہی کہتا ہم نے نیٹسول کو کام نہیں دیا ہم نے تم کام دیا تھا کیونکہ جب ہم تم سے ملے تھے تم پرسنیلیٹی میں اتنی ہنگر تھی اتنی اندرجی تھی جب تم ہم سے بات کر رہے تھے تم فیل نہیں ہو سکتا ہوں اور کابلیت کو بھی مگنور کر رہا ہوں میں ہنگر کرتا ہوں کتے بے چین ہیں کچھ کرنے کے لئے تو جب آپ بے چین ہوتی تو آپ سیکھ بھی لیتے ہیں آپ میرا کام مارکٹ سے لے کے نہیں آسکتے میرا کام بڑا سپیشلائز ہے پھر آپ پر مرلی مرلہ آپ کو تیار کرنا ہے وہ ہر ایک نہیں کر سکتا تو ہائلن کا بڑا جو ایمپورٹن پارٹ ہے لوگوں کی پرستانڈی کو دیکھنا ان کی ہنگر ان کی بے چین کو دیکھنا کہ کتنے بے چین ہیں کچھ سدگی بے کرنے کے لئے اگر وہ بے چین ہے تو پھر وہ سیکھ بھی میرے پر ٹرس نہیں کرتے میرا بلکل ڈیفرنکس میں بہت ٹرس کرتا ہوں اور لوگوں نے مجھے چیٹ نہیں کیا الحمدللہ میں اس دعات سے بہت لگی ہوں کہ نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے چیٹ کیا اور ایک پوائنٹ ون پرسن وہ بہت چھوٹا ہے پوری زندگی کی سوئے سے تو آئی بلیو کہ اس پہ ارادے کا بھی ہے کہ آپ کس ارادے سے لوگوں کو اپنی ٹیم پر حصہ بنائیں جب لوگوں کو آپ کا ٹیم حصہ بنائیں تو ان پر ٹرس شروع کریں بغیر ٹرس کے وہ لوائل نہیں ہوں گے اگر آپ مستقل ان کو سوال ڈال رہے اور مستقل ان کی قیبیلیٹی اس پہ کوششن ڈال دے گے تو وہ بھی آپ سے لوائل نہیں ہوگے اور اگر آپ انہیں غلطیاں بھی کرنے دیں گے لوگ کو کبیلیت ہے اس پہ کوشش کریں اور غلط بھی ہوگا تو آپ انہیں سپورٹ کریں آپ دیکھیں کتنی چھتی من جائے نیٹسول اپنی 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 کیا کرتی نیٹسول کا موٹو ہی ہے کہ آپ کے اگر جو ٹیم ہیں میں ان کو ٹیم کہتا ہمارے ٹیم میمبرز ہیں اگر وہ سیریسفائیڈ نہیں تو وہ پروڈکٹیو بھی نہیں ہوگی ان کو منٹلی ہم ان کی پیشانی دور کرتے تو ان کا کام پہ فوکس ہو جائے گا اگر ان کا ذہن لگا پیچھے کہ میرے مسائل ہیں کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر نیٹسول ان کی بچوں کی تعلیم سے لے کر کوشش کرتا ہے ان کی ذمہ داری اپنے پہ لے لیں اور اس میں کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا فیبلی بیبر سبجے ان کو ایسا ٹریٹ کہ جائے یہ ان کی اپنی اگرانیزیشن ہے ان کی جو ویل فیر ہے ان کے بینیفیٹ ہیں ان پہ نظر کھی جائے کانسٹنٹلی ہمیں پروفیٹیبل بھی ہونے ہم کمیشن انٹیٹی ہیں تو کس کا بڑا فیکٹر ہے لیکن یہ صرف پیسوں سے تعلق نہیں اس بات کا اس کا تعلق ہے کہ آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایک سمپل اگزیمبل دیتا ہوں کہ بہت سارے بچے ہیں دوپیر کو لنچ کے لئے بچے سارے باہر جاتے تھے پورا ایک گھنٹا بھی لگتا تھا اور اوٹ پران کھا گھا ٹکٹا کرتے ہیں بڑا مزے کا چلے وہ تو کبھی ہو گیا لیکن اس سے فرق پڑا کہ بچے کھانا ساتھ نہیں لے آتے بچے باہر نہیں جاتے اور گند بلانے کھاتے اور ہیلتھ وائز آپ نے دونوں بچے رہے بچوں کا بچ گیا اوٹ پڑھ کھانے سے بچ گیا اور سار پاکستان میں اسٹریلیا کی کانسل جنرل بھی ہیں آپ کے پاس اور بھی کئی عدے تھے شاید ہیں بھی یہ سارے عدے کیسے نبات دیں آپ یہ میجک نہیں ہے دیکھیں چوبیس کھنٹے بہت ہوتے ہیں بہت ٹائم ہے آپ اس میں سوئے بھی سو بڑا ضرور ہے دیکھیں کوئی بھی کام مشکل آپ بنا لیں یا اسے آسانی سے ٹل کر لیں میرا بلیو ڈیلیگیشن پہ ہے نیچ سول کی جو پوری گروہ تھا وہ لوگوں پہ ڈیلیگیٹ کر کی گئے آپ ایسی ٹیم رہی جس پہ پورے کام کر پہلے آپ سے شیئر کہ جو بھی ٹیم ٹیم بنالی اب ہر عوضے کے ساتھ ٹیم ہے جو صرف مجھ سے اڈوائز لیتی ہے اور سارے کام کرتی ہیں اگر کوئی شئیر ہوگا تو میں فیس کر لگا تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو لوگ پھر کھل کے فیسے کرتے ہیں ڈرتے نہیں اور فیسے اچھی ہوتے ہیں صرف پاکستان میں یہ بھی بات ہے لوگ کہتے ہیں جو ایٹی کمپنیز ہیں یہ دوسروں کو سپورٹ نہیں کرتی اور مجھے ایک پورکست ہونا تھا سعید مظلم شاہ صاحب کا وہ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ جو بڑی کمپنیز ایٹی کی یہ یونیورسٹری میں سپورٹ نہیں کرتی اگر نئی وہاں سے پونت پیدا ہو جو ٹرین ہو اچھ انداز سے تو کتنا اچھا ہوگا وہ کہتے ہیں باہر دنیا میں فنڈ کرتی ہیں یونیورسٹری کو آئیٹی کمپنیز تو پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا یہ ٹھیک ہے نہیں دیکھیں میں نے دو بکس لکھ بہت ٹائم لگا لکھ میں اور وہ دونوں بکس ہیں اس سکول ہے چھوٹے شہر ہے مجھے زیادہ اچھا لگتا مان جانا بڑے شہر میں تو اور لوگ بھی جائیں گے چھوٹے شہر کو نہیں جاتا تو میں خود میں فیصلہ مہداری پوری کر رہا ہوں بکس میں لکھ رہا ہوں صرف ایک ریزن ہے پاکستان کو دس بارہ سو بھرے گی تو پاکستان اکنومکلی بھی بہت سٹرونگ ہو جائے گا اور ہوں گی شاہر انشاءاللہ نیٹ سول ابھی تک آٹھ ہزار بچے نیٹ سول سے نکل کے جا چکہ دنیا میں پہلے پوری دنیا میں نیٹ سول کا نام اس وقت ایسے ہے کہ یہ بچے جو نیٹ سول پہ کام کر گئے ہیں جہاں بھی ٹیویل جو 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 میرے لوگ بڑے اپریس ہیں یہ تم نے کام سب کچھ سکھا ہے تو میرے لئے بڑا اپورٹڈ ہے کہ اپنے لئے نہیں ہے اپنے 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 جو جو کریں گے یہاں سی ملے گا وہ ہر جگہ پہ لوگ مانیں گے اس کی قدر کریں گے اس کے بعد وہ ڈی ایچ ایل میں ہیں اور بہت اپنے ایسے ہی ہے سر آپ نے جو بکس لکھی ہیں یہ بکس آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ بکس لکھا جائے کیونکہ آپ علم نہیں دیں گے آپ اپنے 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 دیئے یہاں پہ کب خیال آیا کیسے خیال آیا پاکستان میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ہم شیئر نہیں کرتے اپنا سام ہو یا کہتے ہیں نظر لگ جائے گی بڑا کس سیپٹ آگیا میرا اس پر بلیو نہیں میرا بلیو ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ نے کیا خاص طور پر جو آپ سے آپ کی غلطیاں آپ کے فیلئرز آپ کی جو بھی چیزیں آپ سے نہیں ہوئیں وہ آپ دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں لوگ آپ سلیم غوری بن جائیں وہ غلطیاں کیے بغیر تو پھر میں نے پہلی بک لکھ اپنی کچھ نہیں سب کچھ اور وہ لوگ کو میں یقین دلالت ہے کہ میں کچھ نہیں لے کے آیا تھا اور الحبدللہ آج سب کچھ ہے تو بک کا نوان یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اگر ہمارے ارادے سٹرونگ ہو اور ہماری نیت اچھی ہو تو ہم کچھ بھی کر سکتے آل بڑی ہو گئی آٹھ سال گز گئے پھر میں اپنی سیکن بک لکھی ہے impossible is nothing یعنی سب ممکن ہے اگر آپ چاہیں آپ تو کچھ بھی اچھی فست ہیں اور میں اس کی اگزیمپل ہوں آپ کے سامنے بیٹھا کہ میں کچھ نہیں لے کے آیا اور سب ممکن بھی ہوں میں بک بک پڑھ کے لکھی میں دوروں بک میری اپنے فیصلے جو غلط صحیح خاصة جو غلط فیصلے وہ بڑی امپورٹ ہے لیکن وہ غلط نہیں تھے اس کا فیدہ ہوا کہ میں بہتر ہو گیا میرے نظر کوئی میرا فیصل غلط نہیں تھا غلط اس وقت لیکن اس کا فیدہ ہوا کہ اس سے نیا راستہ دکھا ہے میرا بک میں بڑا خریر لکھ ہے کہ کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو تھی فیلئر صرف اس وقت جب آپ give up کر دیں بہت دفعہ نقصار ہوئے بہت دفعہ چیزیں نہیں ہوئی جو آپ کنا چاہ رہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں اس کو لگے رہے بار بار کوشش کی حتی ایسا وقت آئے کہ چیز ہو گئی تو یہ میسیج ہے ان بکس پہ کہ آپ کو give up نہیں کرنا آپ لگے رہیں گے تو اپنا جو آپ کا خواب ہے وہ پورا کر لیں گے سر میری رات کو بات ہوئی تھی میری وائف کے ساتھ وہ مجھے اکثر کہتے ہیں وقت نہیں دیتے کیونکہ آئی ٹی کمپنی والے لوگ مصروف رہتے ہیں آپ یہ وقت دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو کیسے منجز کرتے ہیں اس کو بہت اچھا انہوں نے بات کی میں بتاؤ آپ کو ایک میں کہتا ہوں کہ اپنے خواب اور میں اور یہ وقت شاید گھجائے گا تو کل شاید آپ رگٹ کہے کاش میں نے ٹائم دیا ہوتا اور ہم نے بیٹھ کے بات کی ہوتی بچوں کو دیکھ ہوتا جو ہماری ذمہ داری ہیں تو ای دو اگری وید ہر آپ کو لائن ڈراؤ کرنی ہے ایک تو یہ کہ جلدی مت کرنے یہ آپ کے لئے بھی اور جو ینگ آئیٹی کمپنیز آ رہی ہیں ان کو میسیج یہ دیکھیں مجھے اٹھائیس سال لگے اس سفر میں اٹھائیس سال کا ایک لمبا سفر ہے تو آج جو مجھ سے بات کریں وہ اٹھائیس سال کے بعد کریں تو آپ اپنے سفر کو تھوڑا لمبا کریں جی تو پھر آپ ٹائم دیکھیں گے کیونکہ اگر آپ یہ کہ دیں کہ میں پانچ سال میں ریونی تو آئے گی لیکن quality service آپ کو اچھا نہیں کر سکھیں تو یہ میرا مسیج بار بار لوں کہ ٹائم زیادہ دیں اپنا جو پلان وہ لمبا کر لیں شورٹ نہ کریں جب یہ کر لیں گے تو آپ کو ٹائم مل جائے گا جلدی جلدی کمپنی کو بڑھا کر لینا جب کندی کو مل سٹیبل کرنا نہیں ہوگی اور نہ کرنی چاہیے زہن میں ڈالی جائے کہ مجھے اس کو ٹائم دوں گا لیکن اس میں سے ٹائم میں اپنی فیملی کو دوں گا یہ بہت کریٹیکل ہے بچوں کو ٹائم دی جیے وہ بھی ایک انویس منٹ ہے ہمارا گھر ہمیں جانا ہے مل نہیں کرنا تو پلیز اپنا ٹائم لگ کیجئے شام چھ سارے چھتے کام ختم کر لیجئے گو ہوم گی ٹائم ٹیو وائف ٹیو سسٹر ٹیو مردہ ٹیو فادر دوست دوست بہت ضروری آپ کے لئے دوستوں کو ٹائم دیجئے وہ آپ کی سب سے بڑے سٹریس بنا وہ آپ کی دوائی ہے وہ آپ کی غلط ہے سر آپ کی زندگی میں کون سا ایسا واقعہ تھا جسے آپ سمجھتے ہیں یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی اور جسے آپ سمجھتے ہیں اور دوسرا جہاں پہ آپ نے بہتر انداز سے کسی مسئلے کو ہینڈل کر لیا ہو دو واقعی کون سی تھے میں دو واقعی سنا تھا آپ کو ایک واقعی ہے کہ میں جاب کرتا تھا اور اس میرے کمپنی تھی تھوڑی سٹیبیش ہو گئی میرا سعودی پارٹنر خوش تھا اور کمپنی چل رہی تھی ہم لوگوں کی ٹریننگ دے رہے تھے تو میں آفیس کا کام ختم کر کے جا کے ٹریننگ سیٹر کو چلاتا تھا اٹھارہ انیس گھنٹے کام کرتا تھا جو آپ والی بات کی ہے میری فیملی بھی بھی ہمیں بٹھائی مجھے لیکن میں دو چیزیں ساتھ ساتھ کر رہا تھا ایک وقت آیا ایک دن آیا کہ میرے منیجر نے مجھے بلائیا سیڈی بیٹھے آکے مجھے بٹھایا سوال کی تم کوئی بزنس رن کر رہے ہو باہر تو میری اپلائی ہو بھی لائی کی تو میں موقع دیتا ہوں کہ تم ابھی مجھ سے وعدہ کر لوں بزنس چھوڑ دو گئے تو تم اپنے جو پہ لگ جاؤ میرا پتا کیا جواب تھا سوری ای کیا ڈو اپسولوٹی ڈاوٹ میں تو بزنس جار رکھو تو اس مجھے فائر کر دیا اچھا اس وقت یہ فیصلہ آپ اسے غلط کہیے یا صحیح کہیے یہ فیصلہ تھا بہت بڑا تو میں اس وقت انہوں نے میری سیڈی بنک سے نکال دیا میری چابی لے لی مجھ سے گھر جایا میں گھر چلا گیا اور میں نے سعودی کی کمیلی فل ٹائم جوائن کر لی پھر اس سعودی اچھا پٹنگ رہتا اور مجھ نہ نکالتا تو میں کہاں ہوتا اور اسے ہوتا اور کچھ ہوتا تو جو آپ جسے غلط فیصلہ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہتا کہ کئی دفعہ جو غلط فیصلہ وہ ہی صحیح ہوتے ہیں اس وقت دوسرے کا غلط ہے سعودی پر سعودی مجھ سے زیادتی نہ کہتا تو میں آج آپ کے سامنے نہ مل کرتا تو میرے رزیق جب آپ کے ساتھ بورا ہوتا ہے جب آپ سیٹ بیک ساتھ ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کتاب میں لکھا بورا بھی اچھا ہے جب آپ کے ساتھ بورا ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کو اچھا رہی لگتا کہ یہ میں ساتھ دھوکا ہوا یا میں اسے چیٹ کیا لیکن حقیقت میں وہ نیچر آپ کو ایک نیا راستہ دکھا رہی ہوتی ہے اور اس طرح میں اچھے فیسے بہت ہیں ماشاءاللہ اچھا فیسے ہے کہ میں اسٹریلی چھوڑ کے آیا یہ بہت بڑا فیسے تھا اسٹریلی کہ میں اچھا کنسلٹنسی چل رہی ہے اچھے پیسے کر رہا لیکن وہی بات بیچینی کہ کچھ کرنا ہے اپنے لیے جینا ہے یا کچھ کرنا ہے کیا آپ نے جاوب کرنا یا ٹیم دوست ہے فیملی بہت ضروری ہے یہ کرنا ہے آپ کو صحیح سر ویسٹرن کنٹری والے پیپل جو پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس ایج میں جا کر ریٹائر ہونا ہے اور ایک اور سوال جو پاکستان لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ اگر انسان اتنا پیسہ اکمال تو وہ انسان کوئی بڑی بلڈنگ بنا لے پیسیو انکم پہ وہ کام نہ کرے آپ نے ریٹائرمنٹ کا کبھی پلان کی ہے ریٹائرمنٹ تو دیکھیں بیعث ہوئیتا ہوں کہ یہ بہت ایک وہ ہے آپ ختم کرنے کا وہ ہے جب تک آپ کا ذہن سوچ دیں کابل ہے تو آپ کو کام کرنا شکر دوں جب یہاں سے سوڑا سا وقت بلے گا تو اور کتاب میں لکھو تو میں تو چاہوں گا کہ جب تک ساس ہے مجھے کام کرنا چاہیے لکھنا چاہیے اور کچھ اپنا جو بھی میری سوچ ہے اس کو پیپر میں لکھ تو لوگ شیئر کرو کچھ تو منٹوری کرو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آئی ٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں چونکہ میں ان کو سکھاتا ہوں سکھل جیسے تو یہ ساری کے ساری کمیونٹی ہی ویسی ہے یہ سب لوگ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں یہ لوگ کیا ایک ایسا بزنس یا ایریا ہے جہاں کوئی بھی کسی جگہ سے بھی آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں تو یہ اس پر بڑی انٹرسک بات ہے اور تو میں تو کہوں انکریج کروں گا چاہے آپ دنیا پر بیٹھیں آپ کلانہ بیٹھیں آپ ہزارہ بیٹھیں آپ بروچستان بیٹھیں کہیں بیٹھیں آپ کہیں سے بھی کچھ ایک انٹرپائز بیٹھ کر سکو اس کے لئے آپ کو اپنا جو بھی آئیڈیا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں اس کو لے کے چلنا ہے جو پہلے میں نے بات کی جب آپ کوئی چیز شروع کرتے تو ایک ذہن میں چینج کر لیجی جلدی سے کمیابی کا ریٹ بڑھ جائے گا آپ کا سکس کا بہتر ہو جائے گا فیلیر ہوتے اس نیس شاہد کہ لوگ ذہن میں چھوٹا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں یہ بلٹ ہو جائے گا اور میں سٹیبل ہوں گا ایسا نہیں ہے جتنے بھی اچھے پلان آپ لکھ لیجی آپ کاغذ پہ ہم بزنس پلان لکھتے ہیں لکھ لیجی چارٹ پائی چارٹ موال لیجی یہ بزنس پلان لیک میں گل سے بزنس کروں گا یقین کہ وہ کاغذ کے ٹکڑی ہو جائیں گے تو آپ کو فلیکس بلیٹی چاہیے چینج اگر آپ کر سکتے تو آپ کی اگر اگر آپ سٹیبن ہے جو پلان میں لے چلو میں اس کو کروں گا تو آپ کے چانس سکس کم ہو جائیں دو چیز ہیں ایک ایمپرووائزیشن ابیلٹی آپ چینج اور دوسرا چینج کو ایکسیپ کر لیں آپ چینج آرہی ہے وہ اگر میں نہیں دیکھی تو ہم گئے ہم نیچرل بیکار ہو جائیں کی کسی کو ضرورت نہیں تو سب میرا چالنج ہے کہ چینج کیا آر رہی ہے ہمارے ڈومین میں ہماری انڈسٹری میں ہماری ٹکنی میں کس طرح چینج ہو رہا ہے وہ مجھے چینج دیکھ رہا ہے اور کب ہتم چینج کو دیکھ نہیں سکتی بڑی دو ایک نوکیا کی ہم سارے ہی سکتے سپلز کی وجہ ہے کہ چینج کو دیکھ سکیں اور اگر دزر آیا تو سوال ہی ہم چیز نہیں صحیح کرے آپ اپنے مہاشرہ بہت کبھی بزنس میں یہ چیز آپ نہیں کرے آپ چینج کو ایک سکتی کرے چینج دنیا میں آرہی ہے اور آگئی ہے تو آپ کو بھی چینج کرنا ہے آپ کو ریڈی ریڈی ریڈا چینج کے لیے اگر آپ چینج نہیں جو بھی آپ کے پلانس ہیں ان کو فلیکس بیٹی لائی ہے ثوڑا چینج کرتا رہی ہے سیکن ٹائم دیں ٹائم دیں گے تو آپ جلدی کریں گے اچھا ہوتا کیا کہ ہمیں بہت جلدی کامیابی مل جائے وہ بھی خطرناک ہے وہ اچھی نہیں ہے کہ آپ ریڈی نہیں آپ کامیاب ہو گیا اور چیزیں آپ کی چلنی شو گئی پھر آپ پیپیر نہیں پھر آپ فوکس کرتے بھیجنے میں آپ اس کو پروسیس کو بھول جاتے آپ کوئی پروسیس کرتے صرف بھیجتے رہے اور ڈیلیور کرتے آپ بیلڈنگ کبھی بیلڈنگ کر رہے رہے دیکھ بیڈ کیا آپ کو پتہ ہے آپ ریڈی ہیں گھر میں آپ کے ذہن میں اس میں ٹائم لگ اور میں اس کو ٹائم دوں گا بہت شکریہ آپ کا سر آپ کی 69 ایج تھی اس میں سے اکسٹرکٹ تھا آج وہ آپ سے ملا تو اس امید ہے اس ایج سے بہت جلدی آپ سے سیکھ سیکھ گا جس شخص کی زندگی گزری ہو ایک پیشن ایک چیلنج اس کو فالو کرتے کرتے اس شخص کے پاس طاقت کتنی ہوگی اس شخص نے کتنی کمزوری سے لڑا ہوگا وہ سارے لڑنے کی ایک ایک تاریخ پڑھنا آپ کو موٹیویٹ کرے گا رستہ دے گا دوست شکریہ آپ اللہ حافظ